ڈائیز کیا لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیرت سے ہوں گے ڈائیز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اندیکس سیٹ بنانا سکھیں گے اس کے لئے ہم ایک نیو پیج لیں گے نیو پیج کی بورڈ سے میں کنٹرول پلس ان پریس کرتا ہوں تو مجھے ایک نیو پیج مل گیا تو تھوڑا پیج کا سیٹ اپ کرنا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز ہوتا ہے اس کے لئے الگ سائز ہوتا ہے پیج کا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہم سیٹ اپ کریں گے پیج لیاوٹ میں آئیں گے اس کے بعد ادھر اوریٹیشن کا آپشن ملتا ہے اگر آپ پوٹریٹ میں رکھنا چاہیں تو پوٹریٹ نہیں تو لینڈ اسکیپ کر لیں میں اس میں پوٹریٹ رکھ لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سائز میں آکے ادھر تھوڑا اس کا سیٹ اپ کرنا ہے سائز آپ نے ایو پور سیلیکٹ کر لینی ہے پیج سیٹ اپ ہو گیا ہے ہمارا ابھی جسٹ ہم کو آنا ہے انسٹ میں ٹھیک ہے انسٹ میں آنے کے بعد آپ نے شیپ میں آنا ہے شیپ میں آنے کے بعد ادھر سے آپ کو ایک لائن لینی ہے ٹھیک ہے لائن آپ کیسے ڈراؤ کریں گے شفٹ آپ نے پریس رکھنا ہے تو یہ لائن سیدھی آپ کا ڈراؤ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ رہنے دینا ہے در آکے اس کو تھوڑا موٹا کر لینا ہے ویٹ میں آکے ٹھیک ہے اس طرح ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ رہنے دے control plus d دمائیں کی بوڑ سے ٹھیک ہے اس کا ڈبلی کےٹ بن جائے گا ڈبلی کےٹ کو آپ نے آکے ادھر ایڈزیسٹ کر لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کا میں سائز تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں ادھر سے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ insert میں она insert میں ایک باد shape میں آنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے text box ایک لینا ہے آپ نے text box ادھر ایڈ کر لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس میں لکھنا ہے index shift ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہوم میں آنا ہے ہوم میں آکے اس کو ہم بولڈ کریں گے ادھر سے اس کے بعد سینٹر علائمنٹ اس کا سائز اگر آپ بڑھانا چاہے تو ادھر سے بڑھا لیں فونٹ اسٹائل چینج کر لیں ادھر سے ٹھیک ہے اس طرح ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے دوبارہ فورمیٹ میں آنا ہے آپ فلپ میں آئیں اس کا کلر ادھر سے ہم چینج کر لیتے ہیں اس طرح اب اس کا جو بارڈر ہے اس کا بھی ہم آؤٹ لین ہے جو اس کو بھی ہم تھوڑا موٹا کر لیں گے ادھر سے ٹھیک ہے اور نو آؤٹ لین کرنا چاہیے تو اب نو آؤٹ لائن کر لیں اس کو ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے تھوڑا نیچے پریس کرنا ہے ماؤس ٹھیک ہے کرسر کو آپ نے تھوڑا نیچے لانا ہے دن اس کے بعد آپ نے ادھر کچھ لکھنا ہے کیا لکھیں گے آپ جیسے کی ٹھیک ہے نیم ہوتا ہے سیمی کولن اپنے ڈاٹ اٹھر لگا لینے اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نام لکھے اس کے بعد سبجیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ نے ڈاٹ اٹھ اس میں لگا لینے اس طرح ٹھیک ہے انٹرپریس کر لیں نیچے آئیں اس کے بعد اپنے کلاس لکھنا ہے سیمی کولن اس کے بعد اپنے ادھر بھی ڈوٹیٹ لگانے ٹھیک ہے اس طرح اس کے بعد اپنے ادھر رول نوبر ایڈ کرنا ہے سیم ڈوٹیٹ لگا لیں اس کے بعد اپنے ادھر سیکشن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ادھر ڈوٹیٹ لگا لینے اس طرح ٹھیک ہے دوبار انٹر پریس کریں اس کے بعد اپنے سکول لکھنا ہے ٹھیک ہے سیمی کولن ادھر ڈوٹیٹ لگا لینے اس طرح بورا میں ڈوٹٹ لگا لیتا ہوں اس میں اس طرح ٹھیک ہے پھر انٹر پریس کرتا ہوں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ آپ نے انسرٹ میں آنا ہے اس کے بعد ہم نے ٹیبل میں آنا ہے ٹیبل اگر آپ چاہیں تو اس طرح بھی ڈرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو نیو طریقے سے اس میں ایڈ کریں گے انسرٹ ٹیبل لکھا ہوا ہے اس پر جیسے کلک کروں گا تو ایک ہے بوکس آ جائے گا اس کا ٹھیک ہے ابھی جو پانچ لکھا ہوا اس کو ہم پانچ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس اس کے بعد یہ جو ٹو لکھا ہوا ہے اس کو ہم ٹھائٹی میں چینج کر لیتے ہیں اوکے پریس کر لیتا ہوں تو یہ ٹیبل آٹومیٹا کس میں آ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کا کھوڑا گیپ جو آیا ہے کم دکھائی دے رہا ہے مجھے ادھر سے میں اس کو سیلیکٹر لیتا ہوں موم میں آتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے اس کا گیپ ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے ابھی دیکھیں کچھ گیپ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جسٹ ابھی آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے � یہ سیریل نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اپنے ٹیپ پریس کرنا ہے تو دوسرے آپ باکس میں چلے جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر ڈیٹ لکھنا ہے ادھر اپنے ٹائٹل لکھنا ہے ٹیپ پریس کریں اس کے بعد آپ نے پیج نمبر لکھنا ہے ٹیپ پریس کریں اس کے بعد آپ نے سیگنیچر اس میں لکھ لینا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے پورے کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کو سائنٹر لائیمنٹ کریں ادھر سے اس کے بعد اس کو بھی بولڈ کر لیں اس کا فون ٹیسٹیل چینج کرنا چاہیے تو چینج کر لیں ٹھیک ہے جو آپ کو اچھا لگے اس طرح آپ نے ایک بنا لینا ہے ابھی جو یہ ہم نے لکھا ہے اس کو بھی ہم نے بولڈ کر دینا ہے ادھر سے سوری جیسے میں بولڈ کر دا ہوں تو اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں یا تو ادھر سے تھوڑا سائز چھوٹا کر کے اس کو بولڈ کر لیتے ہیں اس طرح تو انڈیکس ٹیٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کا ہم پرنٹ پریو چیک کریں گے ٹھیک ہے ادھر آکے تو ابھی جو ہمارا یہ پرنٹ پریو ہے اس طرح ہمارے پاس پرنٹ ہو کے یہ آ جائے گا ٹھیک ہے بھار جیسے ہم اس کا پرنٹ نکالیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی